رہی ہیں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ آج جو کچھ ہوا یہ پاکستان کی تاریخ نے شاید اتنا گنونہ ننگا فاشزم پہلے دیکھا تھا ہی ادارے ہیں جب ایک حسین نواز کی تصویر لیک ہوئی تھی ایک تصویر تھی جس میں وہ کرسی پہ براجمان تھے ان کے سائٹ کے اوپر ٹیشیو پہ پر کر ڈبا تھا اور پانی پڑا ہوا تھا اور وہ بڑی عزت کے ساتھ اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک تصویر لیک ہوئی تھی تو اس سے کتنا واویلہ مچایا گیا تھا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا آج کی جو کوئین ہے مریم صفدر صاحبہ جب وہ نیب کی پیشی میں یا عدالت اصحاب عدالت کی پیشی میں گئی تھی تو آج جس رینگ کے آفیسر لیاقت صاحب نے چادر اور چار دیواری کی دھجیاں اڑائی ہیں اسی رینگ کی ایک آفیسر نے مریم صاحبہ کا کلم نیچے گر گیا تھا وہ اٹھا کے بھی دیا تھا اور سلوٹ بھی مارا تھا کتاہی تھوڑی سی ہماری بھی ہے جب ہمیں حکومت ملی تو ہم نے ان بھیڑیوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو یہ دوسرے کرتے ہیں ہم نے آئین اور قانون کے تحت سلوک کیا جو پاکستان کا آئین اور قانون دکھاتا ہے آج آپ نے دیکھا کہ اسی پولیس نے حالانکہ اگر انہوں نے مقصد ان کا وہاں پر جو کیمپ لگے وہ ہٹانے تھے تو گھر کا گیٹ توڑنے کی کیا ضرورت تھی آپ نے باہر سے کیمپ ہٹا لیے تھے اگر ورکر پکڑنے تھے تو گھر کے اندر تو کوئی ورکر نہیں تھے آپ نے پہلے گیٹ توڑا باہر لاٹھی چارج کیا جو باہر ورکر تھے ان کو آپ اندر لے کے گئے پھر ان کو آپ نے اندر لاٹھی چارج کیا اور آپ کو صرف فوٹیج بنانی تھی گھر کی پامالی کی گیٹ توڑنے کی کیونکہ جیسے کہا ابھی حماد صاحب نے کسی کو تسخین بکش نہیں تھی آپ نے وہ آپ نے بکش لی مسئلہ وہی اکثر دوست میرے پہ ہستے ہیں جب میں بات کرتا ہوں کیونکہ نئی بات ہے نا کونسپٹ نیا ہے اکثر ہم ہستے ہیں مسئلہ میڈل کلاس کا ہے عمران خان میڈل کلاس سے ہے ابھی سمجھ نہیں آرہی لوگوں کو جب میں کہتا ہوں اکثر اس بات پہ ہستے ہیں مسئلہ میڈل کلاس کا ہے عمران خان میڈل کلاس میں سے نکل کے وزیراعظم بنا یہ ایسا سبق دینا چاہتے ہیں یہ لوگ میڈل کلاس کو کہ دوبارہ ان میں سے کوئی سوچے نہ ایسی عرکت کرنا عمران خان نے آزادانہ بات کی ہے اس لیے اس کو سزا دی جا رہی ہے ورنہ دوسری طرف تو میں نے آپ کو بتایا یہی پولیس تھی نا اپوزیشن میں تھے یہی پولیس تھی سب کچھ جو جو کہا جا رہا ہے آج ہمارے خلاف ہے وہ وہ چیزیں ساری اس ٹائن نون لیک کے خلاف کہیں جا رہی تھی تو کیا پینسل گرنے پہ سلوٹ بجتے تھے کہ نہیں کیا ایک تصویر عزتدار طریقے سے لیک ہونے کے بعد واویلہ مچتا تھا کہ نہیں اور دوسری طرف ہمارے جیسوں کو ننگا کر کے مارا جاتا ہے حوالات میں فرمائشی تصویریں بجوائی جاتی ہیں کھینچ کھینچ کے باہر مجھے یاد ہے جس نے میری تصویر کھینچی تھی فرمائشی یہ بھی یاد ہے اوپر سے فون کس کا آیا تھا اس بچہرے نے معذرت بھی کی تھی جس نے تصویر کھینچی تھی وہ جو تصویر آپ کو حوالات میں تشدد کے بعد میری بیٹھے ہوئے نظر آ رہی تھی وہ ایک سرکاری سطح پہ کھچوائی گئی تھی وہ تصویر مجھے پی ایم ایل این کے دو بہت بڑے لیڈرز نے یہ کہا ذاتی حصیت میں کہ آپ پہ تشدد کی ویڈیو ہمیں بھیجی گئی تھی ہم نے دیکھی تھی اور ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں یہ دو نون لیگ کے مطبر لیڈرز نے مجھے ذاتی طور پر کہا ہم شرمندہ ہیں کہ ہماری لیڈرشپ نے یہ سب کچھ کروایا اور ہم معافی مانگتے ہیں اس کے اوپر آج بھی میرا خیال ہے ہم تینوں کو ہی نون لیگ کے ڈیفرن لوگوں نے یہ پیغام بھیجے کہ ہم اپنی لیڈرشپ کے رویے سے شرمندہ ہیں اب شاید ہمارے گھر والے ہمیں بھی ووٹ نہ دے اس کے علاوہ کل فواد چودی صاحب کی وہاں پٹیشن تھی جس پر اعلیٰ عدالت اس صوبے کی اعلیٰ ترین عدالت نے بڑا واضح فیصلہ کیا ہوا تھا کہ کوئی ایسا ایکشن عمران خان صاحب کے خلاف نہیں لیا جائے گا کیونکہ وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں ان احکامات کے باوجود عدالت کے ان احکامات کی آئی جی صاحب نے دجیاں اڑائیں آئی جی صاحب ویسے تو جب فواد چودری صاحب پکڑے گئے تھے تو میں نے ان کی پہلی دفعہ مہارت لاہور ہائی کورٹ میں تب دیکھی تھی جیسے وہ دن کو رات بناتے ہیں اور رات کو دن بناتے ہیں میں نے ان کی مہارت دیکھی تھی وہ ایک کامیاب کینیڈیٹ ہے نون لیگ کے سینیٹر بننے کے لیے اور وہ آنے والے ٹائم میں کامیاب کینیڈیٹ ہے نواز شریف صاحب کی کیبنٹ کے اندر ایڈوائزر بننے کے لیے ہم ان کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں رانہ مقبول صاحب نے جیسے کیا تھا ہم انہیں اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اسی نظر سے دیکھیں گے رہی بات جو آج لاہور میں ہوئی نیا نہیں ہوا کچھ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سیاسی تاریخ میں یہ نہیں تھا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ سیاستدان کتنا بھی گر جائے وہ دوسرے کی عورت بچوں اور بزرگوں کا احترام ہر صورت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے وہ کبھی بھی اس سے نیچے نہیں جاتا آج خیر ہم نے یہ دیکھا لیکن کیا شہباز شریف صاحب نے اپنے مخالفین کو عابد باکسر اور دوسرے کریکٹر سے قتل نہیں کروایا تھا ماروائے عدالت کیا یہاں پر اسی ہائی کوٹ کے اندر اسی شہباز شریف کی کروائی ہوئی ماروائے عدالت جو قتل تھے جو اس طریقے سے انہوں نے بھیڑیے بن کے لوگوں کو نوچا تھا اس کی رپورٹس نہیں جمع ہوئی ہوئی پہلے کیا مارڈل ٹاؤن کے اندر یہ لوگ نہیں تھے انوالف آج کا وزیر داخلہ کیا فیصل آباد میں قاتل کے نام سے نہیں جانا جاتا یہ جو ٹرٹر صاحب ہیں کیا ان کے دادا نے اس ٹائم جوڈیشری کو نہیں خریدا تھا تو ان میں ہے کون سا جس سے آپ اخلاقیات کی توقع کریں ریک آن گیا جس سے آپ اخلاقیات کی توقع کریں جو کچھ آج انہوں نے کیا ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کیا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کی میڈل کلاس غریب ہے پسی ہوئی ہے کچھ ہسٹورک باتیں پروفیسروں والی باتیں نہیں کروں گا ہم کوئی بارہ چودہ سال سے غلام رہے ہیں سوائے رنجیت سنگھ کے باقی کوئی ارہا آیا ہی نہیں جس میں یہ ریجن ازاد رہا ہو اس لیے ہم اس طریقے سے باہر نہیں نکلتے لیکن یہ یاد رکھیے گا غیرت مند ہم بھی ہیں اس ریجن کے لوگ بھی ہیں جب آپ کسی کی تظلیل کریں گے یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اب آپ ووٹ ڈلنے دیں الیکشن آنے دیں اگر آپ نے کھلی ننگی اس طرح کی دھاندلی کر کے کرنی ہے تو خود ہی اپنے آپ کو نومینیٹ کر لیں اگر آپ نے الیکشن کروایا تو اگر آپ کے گھر کے اپنے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دیئے تو میرا نام بدل دیجئے گا کیونکہ کوئی زیو شعور اور غیرت مند آدمی کسی اس ایسے شخص کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا جو کسی کے گھر کی عورتیں گھر کے اندر ہوں اور اس کا گیٹ توڑ کے وہ اندر جانے کے احکامات دے اگر آج یہ عمران خان کے گھر کے ساتھ ہوا ہے کل یہ آپ کے ساتھ ہوگا اور مریم بی بی آپ بڑی چہک چہک کے ویڈیوز کر رہی ہیں میں نے عمران خان کے بہت کلوز کام کیا ہے یہ جو حیوتناک صاحب ہیں آمر میر صاحب انہوں نے ایک دفعہ بڑی گھٹیا ویڈیو خان صاحب کی ذاتی فیملی کے بارے میں ریلیز کی تھی اس کے اوپر ہم نے آئینی ایک درخواست دیتی ایف آئی اے میں مجھے عمر صاحب کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ اس میں انٹروین کریں کیونکہ ان کے اوپر ایف آئی اے کی کاروائی ہونے جا رہی تھی میں نے ذاتی حصیت میں انٹروین کیا تھا میں نے خان صاحب سے جا کے گزارش کی تھی کہ رہنے دیں یہ ایک صحافی ہیں غلطی ہو گئی چھوڑ دیں انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا تھا یہ کہنے میں کہ ٹھیک ہے واپس لے لو اپلیکیشن نہیں کرنا یہ سو عمران خان عامر میر صاحب وہ ہے جو آپ کی غلطی کو بھی معاف کرنے والا ہے میں مریم صاحبہ آپ کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں ہماری حکومت آنی ہے ٹو تھرڈ میجورٹی سے آنی ہے لیکن عمران خان ایک خاندانی آدمی ہے آپ کے گھر کا دروازہ نہیں گرائے جائے گا یہ آپ سے وعدہ ہے آپ کی خواتین بچوں اور بزرگوں کا احترام کیا جائے گا صرف چوری کا حساب لیا جائے گا کسی کی ذاتیات کے اوپر تب بھی حملہ نہیں کیا جائے گا جیسے ہم نے پہلے چار سال میں ساڑھے چار سال میں اپنی حکومت میں نہیں کیا جو کلچر آپ آج سیٹ کر رہے ہیں یہ لگا تو آپ چھوٹے سے دیئے سے آگ ہیں لیکن یہ پورے شہر میں آگ پھیلنے والا کام آپ کر رہے ہیں آپ ہمارے پورے سیاسی کلچر کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد کسی کی عزت شاید محفوظ نہ رہے جو آپ کر رہے ہیں آپ کے ہاتھوں سے میں کہہ رہا ہوں ہم تو ہر صورت پہ بند ہیں آئین قانون کے امن کے ہر اخلاقیات کے جیسے ہم نے پہلے دکھایا آخری بات میں کروں گا میں نے جیسے کہا فواد چوزی صاحب کی پٹیشن وہاں تھی اس پہ فیصلہ ہو چکا ہے اب لاہور ہائی کورٹ کا ٹیسٹ ہے بہت محضت عدالت ہے ہم سرنگو ہیں ہمارا لیڈر وہاں جا کر عدالت میں پیش ہونے کے لیے چلا گیا جانتے بوچھتے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اب اگر آلہ عدالت نے اپنے کیے ہوئے فیصلے کی اوپر یہ جو لیاقت صاحب ہیں یہ جو یہاں کے سی سی پیو ہیں یہ جو یہاں کے آئی جی ہیں ان کے خلاف اور ظاہری بات ہے جو نگران وزیر آلہ صاحب ہیں جو اپنے کام سے اپنے منڈٹ سے ہٹ کے سارے کام کر رہے ہیں ان کے خلاف اگر ایکشن نہ لیا تو پھر میرے خیال عدارے جو ہیں وہ عدالتوں کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا پھر شاید کسی پہ ظلم ہو تو بھاگ کے عدالت نہ جائے کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ وہاں سے فیصلہ مل بھی کیا تو کیا فائدہ ہونا ہے آج فواد چودری صاحب نے دونوں ذمہ دار لوگوں کو عدالت کے اس فیصلے کی صبح یاد دہان نہیں کرائی انہوں نے اکنالج کیا کہ جی ہمیں یاد ہے کیونکہ وہ موجود تھے میں بھی وہاں موجود تھا جب ہماری میٹنگ ہوئی ایڈوکیٹ جرنل کے ساتھ میں بھی وہاں موجود تھا انہوں نے دونوں ذمہ داران نے اور وہ ڈیسنٹ لوگ ہیں ان دونوں نے یہ کہا کہ بالکل یہ فیصلہ ہے اور ہم آگے پیغام دیں گے ان کے پیغام دینے کے باوجود چادر چاردیواری کو پامال کیا گیا ہے آپ نے جو ملک کی آج جگہ سائی کروائی ہے جو پورے ملک کو ہمارے پورے معاشرے کی اقدار کی جگہ سائی کروائی ہے اس کا اب آپ کو خمیازہ عوام کے غیز و غضب سے ملے گا اور میں آپ کو کہتا ہوں آپ الیکشن میں آئیں میرا تو خیال مریم صاحبہ کی خواہش تو یہی ہے نا کہ کوئی اور نہ آئے میں اکیلی الیکشن میں ہوں اور بات شام کو جیت جاؤں اگر تو ایسا الیکشن ہے تو بالکل ٹھیک ہے اگر آپ نے واقعی 50% امانداری سے بھی الیکشن کروا دیا تو زمانتیں ضبط پرانی ٹرم ہیں آپ کوئی نئی ٹرم آئے گی